لائف اسٹائل نہیں ہے صحابہ کا طرز زندگی دیکھیں یا ہمارے آقابر بزرگوں کا دیکھیں محنت والا تو کوئی کام ہی نہیں رہا اب خواتین نے بھی گھروں میں محنت کرنا چھوڑ دی ہے سب کام مشینیں کر رہی ہیں مردوں نے بھی محنت چھوڑ دی ہے آفس میں جا کے لیپ ٹاپ میں بیٹھ جائیں گے تو بس دو چار انگلیاں جو لیپ ٹاپ میں ہلانے میں حرکت میں آتی ہیں وہ ایکسسائز ہو رہی تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا نسخہ بتاتا ہوں اللہ کا واسطہ اس پہ عمل کر لیں زندگی بن جائے گی انشاءاللہ فجر کی نماز سے پہلے جو مرد حضرات ہیں انہوں نے جوگنگ کرنی ہے ایک دن کر کے دیکھیں آپ مزہ نہ آئے تو اس پیسے واپس تو میں نے تو آپ سے پیسے لیے نہیں تو اپنی جیب سے پیسے دوں گا انشاءاللہ واپس نہیں کروں گا اپنی جیب سے پیسے دوں یہ جو صبح کی واکنگ اور جوگنگ ہے اس قدر مفید ہے صحت کے لیے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے اس کا کتنا فائدہ ہے تو اگر آپ کو جوگنگ کا موقع نہ ملے اور آپ کو کوئی کہہ کہ پچاس ہزار ربے مہینے لوں گا پھر جوگنگ کرنے دوں گا تو آپ اس کے لیے بھی تیار ہو جاؤ اتنی زیادہ مفید ہے صبح کی واکنگ اور جوگنگ فجر سے پہلے فجر سے پہلے ہوا میں اکسیجن کا تناسو بہت زیادہ ہوتا ہے یہ جو تحجد کی نماز شریعت نے بتایا ایسے ہی اس میں بڑے فائدے ہیں اللہ کی عبادت بھی ہے ساتھ ساتھ آپ کا دماغ ایسا کام کرتا ہے کہ جو ماہر حکیم ہیں ماہر ڈاکٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اتنی توانائی ملتی ہے نا کہ وہ توانائی وہ انرجی آپ کو دن کے کسی اور حصے میں نہیں ملتی تو ایک دفعہ ہمارے کہنے پر آپ فجر سے پہلے کیا کر لیں ہمت کر لیں جوگنگ کر لیں اور اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو فجر کے بعد کر لیں رہا مسئلہ کہ خواتین کیا کریں تو خواتین بھی فجر کے بعد اگر پردے میں واکنگ کر سکتی ہیں وہ تو گھروں میں پہلے ایسا ہوتا تھا بہشتی زیور میں لکھا ہوا ہے کہ سیڑھیاں جو ہے نا اترے چڑھیں اس سے کئی بار کریں کیونکہ بلندی پہ چڑھنے سے زیادہ اچھا اسٹیمنہ بنتا ہے تو گھر میں اگر سیڑھیاں ہیں تو خاتون یہ کر سکتی ہیں بیس چکر لگانے سیڑھیوں کے سسرال والے تو بولیں گے پہلے ہم کہتے تھے پاگل ہیں سسرال والے کہیں گے ہم پہلے ہی کہتے تھے کیا ہے پاگل ہیں تو کہنے دیں اور اگر ایسی کوئی جگہ نہیں ہے تو پردے میں باغ میں بھی جا سکتی ہیں خواتین جوگنگ نہ کریں خواتین کے لیے ہارڈ ایکسرسائز نہیں ہے مرد کو کرنی پڑتی ہے لیکن واکنگ کریں مگر واکنگ ایسی نہ ہو کہ کوئی بنینزا کے اشتہار میں آ رہے ہیں آپ ہم جب چھوٹے بچے تھے تو ایک اشتہار ایڈوٹائز آتا تھا وہ ایسے یوں کر کے لہراتا وہ چل رہا تھا بندہ بنینزا کا اشتہار آ رہا ہے تو ایسے لہراتے ہیں میں دیکھتا ہوں پارک میں لوگ چل رہے ہوتے ہیں چہل قدمی کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے مریل مریل اور باتیں بھی کرتے جا رہے ہیں باتیں جب آپ کریں گے تو پھر آپ کو ورزش کا مقصد حاصل نہیں ہوگا کیونکہ آپ پھر سپیٹ سے چل لی سکیں گے اور دماغ بھی آپ کا پریشان ہوگا تو اس اتنی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں جو کہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے لیکن تھوڑی دیر کے لیے کیا ہو جائیں خاموش تو واکنگ کرنی ہے فل سپیٹ کے ساتھ جیسے کوئی فوجی پریٹ کر رہا ہوتا ہے اور اپنی وہ روزانہ جو ہے نا مقدار بڑھانی ہے دس منٹ پھر پندرہ منٹ پھر پنتالیس منٹ ایک سے ڈیڑھ گھنٹے تک آپ نے آنا ہے اور اس طرح سے واکنگ ہوگی تو انشاءاللہ اسباب کی دنیا میں پندرہ بیس سال آپ کی عمر انشاءاللہ بیسے تو عمریں لکھی ہوئی ہیں لیکن یہی لکھا ہوا ہوتا ہے ایک صاحب کہلے لے کہ یار وزش کرنے کا کیا فائدہ مرنا تو اپنے ٹائم پر ہے تو میں نے کہا جیسے موت لکھی ہوئی ہے کمبرنا ہے ایسے یہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ بندہ ایکسسائز کرے گا صحت کا خیال کرے گا لہٰذا دیر سے مرے گا یہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے اور یہ بندہ کسی چیز کا خیال نہیں کرے گا لہٰذا یہ اس کو جلدی اٹھا لیا جائے گا تو یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں ہمیں نہیں پتا کیا لکھا ہوا ہے لہٰذا ہم نے کرنا وہی ہے جو جس کا شریعت نے حکم دیا اور جو ہماری عقل کہتی ہے تو صبح جوگنگ ضرور کیا کریں فجر سے پہلے دو چار دن دن ایسا ہوگا کہ کتے چونکہ آپ سے معنوس نہیں ہوں گے وہ کہیں گے کوئی ہے تو وہ جوگنگ میں آپ کی مدد کریں گے ایک سائے لڑکے نے مجھے بتایا کہ یار میں اتنا بھاگا کیونکہ کتہ پیچھے لگ گیا تھا میں نے کہا اور اچھی بات ہے یہ تو آپ کو انرجی ملی لیکن تجربہ یہ ہے کہ دو چار دن کے بعد کتے بھی سمجھ جاتے ہیں یار کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کتوں کی اپنی ایجنسیاں ہوتی ہیں دیکھتے ہیں بندہ کہاں سے آیا تو دیکھتے ہیں یار یہ تو روز ہی بھاگ رہا ہے تو کہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ جوگنگ کر رہا ہے پہلے دن کتے حیران ہوتے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے تو کٹیں گے نہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے تو اور جن کی عمر زیادہ ہے وہ جوگنگ نہیں کر سکتے تو وہ پھر واکنگ کریں تو یہ بہت ہی مفید ہے اس عمل کے بعد اگر آپ سے بدتریزی بھی ہو گئی نا تو اتنا نقصان نہیں ہوگا سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے اور اگر فجر سے پہلے نہیں ہو سکتی تو پھر فجر کے بات کر لیں اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو اثر کے بات کر لیں مغرب کے بات کر لیں نہ کرنے سے بہارال بہتہ رہ کے کر لیا جائے تو یہ خوراکوں سے اتنا معاملہ کنٹرول نہیں ہوتا ہمارے کبھی استاذ ہیں جامیت رشید کے بنگلہ دیش کے ہیں وہ مچھلی ہی کھاتے ہیں آپ کو پتہ ہے مچھلی کھانے والوں کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا لیکن ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا بڑا خطرناک اٹیک ہوا ان کو حالانکہ وہ تو فش کے علاوہ کوئی چیز کھاتے نہیں ہیں کیوں اٹیک ہوا اس لے کہ ایک ایکسیسائز نہیں ہے سمجھ رہے بات کو نہیں باقی ایکسیسائز کے بعد بھی کسی کو اٹیک ہو رہا ہے تو بھائی اللہ سے تو کوئی نہیں لڑ سکتا ہم تو اسباب کے مکلف ہیں وہ ہمارے ایک دوست تھے بیہاری بیہاریوں کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کوئی بیہاری بیان سن رہوں گے ناراض نہ ہو کہ جو نہ کٹے آری سے وہ کٹے بیہاری سے تو باتیں بہت کرتے تھے بڑی زبردست تو وہ کہنے لگے کہ بھائی جب انسان کی تقدیر یعنی جب انسان پر کوئی آفت آتی ہے نا تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتہ کٹ لیتا ہے حالانکہ اونٹ کتنا اونچا کتہ کتنا نیچے مگر پھر کتے سے بچنے کے لیے اونٹ پہ بھی بیٹھ ہوگے تو کتہ کٹ لے گا لیکن عام طور پر جب آپ اونٹ پہ بیٹھے ہو تو کتہ نہیں کٹ سکتا اسے کٹنے کے لیے سیڑھیاں لگانی پڑیں گے تو تقدیر سے تو نہیں لڑا جا سکتا لیکن اسباب کے ہم مکلف ہیں اور اللہ تعالیٰ جو دنیا میں جو محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں آپ کو پتہ ہے یہ جو سویڈن ہے اور یورپ کے بہت سارے ممالک اس میں انسان کی عوصت عمر بڑھ گئی ہے بہت لمبی عمریں ہو گئی ہیں ان کی انہوں نے ایکسسائز سے قابو پایا ہے ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھا دی ہے ساتھ سال ریٹائرمنٹ کی عمر تھی نا یورپ کے ملکوں میں بعض ملکوں میں اسی سال کر دی ہے ریٹائرمنٹ کی عمر تو کیوں جم بنے ہوئے ہیں جگہ جگہ اور جوگنگ کے لئے ٹریک بنے ہوئے جگہ جگہ تو ہمارے ہاں ہے ہی نہیں کھا رہے ہیں بارہ بجے پھر سو گئے صبح پولیس نے آکے اٹھایا اٹھینی رہے نا اتنا کھا لیا تھا رات کو اٹھا ہی نہیں جا رہا صبح پولیس نے آکے اٹھایا اور پولیس بھی صبح صبح جواب بلائیں گے اٹھانے کے لئے کہ میرے شوہر اٹھنی رہے اتنا کھا لیا تھا تو پولیس بھی ایک گھنٹے بعد آئے گی کیونکہ اس کو اٹھانے کے لئے بھی کوئی بڑا آفیسر جائے گا پولیس والوں کو وہ ان کو جا کے اٹھایا